پلوشتان کے لوگوں کو اس تاریخی بجٹ کو پیش ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں جس طرح دوستوں نے سب نے بجٹ پر ازار خیال کیا میں نے بھی تفسیر سے پی ایس ڈی پی بک کو دیکھا پڑا تو ہماری یہی دوست اپوزیشن میں ہیں ان کے وقت ان کے علاقے یہ جب حکومت میں تھے یا ماضی میں بھی جو حکومت میں رہا ہے اس وقت کو بھی آپ جناب سپیکر دیکھ لیں کہ اس حکومت نے جو میگا سکیمز ہیں اس میں پورے بلوشتان کے لوگوں کا ڈسٹک کے اعتبار سے منصفانہ تقسیم جو ہوئی ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے جس طرح ہماری ایک دوست نے اپنے ڈسٹک کا زابد صاحب نے کہا کہ کچھ نہیں ہے اس کا بھی میں نے تفسیر سے دیکھا اس میں بھی تقریباً کوئی پچاس کروڑ کے ڈسٹک میں ان کے بھی سکیمز پڑے ہوئے ہیں تو یہ بجٹ میں سمجھتا ہوں بلوشتان کے لوگوں کے لیے اور بلوشتان کے مستقبل میں نوجوانوں کے لیے جو اس میں رکھا گیا ہے سپورٹس کے حوالے سے دیکھیں ایڈوکیشن کے حوالے سے دیکھیں جو ان کو ڈسٹک وائز تقسیم کیا گیا ہے نہ اس کو کسی ایم پی اے کے کہنے پر نہ کسی ایک مخصوص علاقے پر اور قائد ایوان کے اپنے آپ علاقے کو بھی دیکھ لیں اس کا بھی جس طرح ہمارے ڈسٹک میں تقسیم کیا گیا ہے انہوں نے بھی اسی طرح سے پہلے سارے پیسے ایک دو ڈسٹک میں لگے تھے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بلکل ایک متوازن بجٹ بنایا گیا ہے تو اس میں میں اپنی طرف سے یہ تجویز صوبہ حکومت کو ضرور دوں گا کہ میرے اپنے علاقے کا لوگ ایک آئے تھے جہاں ہم صاحب سے بھی ملے تھے ایک بہت اہم اور ضروری روڈ ہے جو خالق آباد سے جواند اور ادھر سے بھی بی ناری تک نکل جاتا ہے اگر اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے تو یہ بلوچتان کے جو ہمارے علاقے ہیں اس کا زمینداری سے اکثر ان کا واسطہ ہے تو ان کے لیے ان کو مارکیٹوں میں پنجاب کی مارکیٹوں میں سندھ کی مارکیٹوں میں جانا ہوتا ہے تو اس کو بھی اگر شامل کیا جائے تو اس میں میں ان کا بہت مشکور ہوں گا بہت شکریہ آپ کا شکریہ زیان لانگر صاحب احمد نواز بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب اس پی کرزا